کیونکہ جو دوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ موت کو مانتے ہیں اتنی بڑی حقیقت ہے اچھا مرنا ہر بندے نے مرنا ہر بندے نے لیکن کوئی بندہ یہ نہیں مانتا کہ میں نے مرنا ہے غور فرمائے گا اس بات پہ میں ہم روزانہ دوسرے دن چوتھے دن کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھا کے قبروستان کی طرف جاتے ہیں اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آج یہ بڑا ہے تو کل ہمارا دن ہے لیکن ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں زہنی طور پر مگر اس سلسلے میں امام جعفر سادق علیہ مولا فرماتے ہیں کہ موت جو ہے نا انسان کے لیے عبرت ہے اس سکھ چیٹھنا چاہیے اچھا کیسے سیکھنا چاہیے مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن مرتا ہے نا تو تصور کرو کہ وہ بندہ مومن نہیں مرا بلکہ میں خود مر گیا ہے جس کا ریزرٹ دیکھئے گا کتنا خوبصورت ریزرٹ بھی ہے مولا فرماتے ہیں وہ جب اس بندہ مومن کو غسل دیا جائے تو تصور کرو کہ تمہیں غسل دیا جا رہا ہے جب اسے کفن دیا جائے تو سمجھو کہ تمہیں کفن دیا جا رہا ہے مولا فرماتے ہیں جب اس کا جنازے کے بعد تم اسے قبر میں لٹاؤ تو سمجھت تمہیں لٹایا گیا ہے قبر میں اب ریزرٹ سنے گا کیا ہے میرے مولا کا مولا فرماتے ہیں جب قبر کا دروازہ بند کر کے تم اپنے گھر کو واپس جانے لگو تو پھر اس خالق اکبر کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں دوسری زندگی عطا کر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب یہ بات ذہن میں رکھے بندہ ہر مرنے والے کے تو بتائیے دنیا میں گناہ ہوں گے غیبت ہوگی جھوٹ ہوگا یہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے مرنا ہے لیکن ہمیں یہ یقین ہی نہیں کہ ہم نے مرنا ہے ماشاء اگلے لمحے کا نہیں پتا اگلے لمحے کا نہیں پتا موت اتنی بڑی حقیقت کا نام ہے بے شک تو پھر برادران موظم جب مرنا ہی مقدر ٹھہرا ہے جب مر کر ہی زندگی سے نجات ملنی ہے تو پھر کیوں نہ ایسے لوگوں کا ہو کر مرا جائے جو مرنے کے بعد مرنے نہیں دیتے ہیں ماشاءاللہ نعرہِ حیدری ماشاءاللہ بے شک اور جب ایک موت کا ذائقہ ہے تو پھر موت کا ذائقہ ہے اور موت کا ذائقہ بھی ہر نفس نے چکھنا ہے اچھا اب یہاں پہ انسانی زندگی جو ہے یہ انسان جو ہے یہ تین چیزوں سے مل کر بنیا ہے تین چیزوں کا مرقب ایک اس کا ظاہری نظر آنے والا جس جو میں نظر آنے والا جس ایک اس کا نفس اور ایک اس کی برو اب برادرین نظر غور فرمائیے گا اس بات پہ کہ موت جسم کو نہیں ہے جسم تو ہم نے غسل و کفن دیا بڑے عدد کے دفن کے موت جسم کو نہیں ہے موت روح کو بھی نہیں موت ہے نفس کو اور اگر انسان اپنی زندگی میں اس نفس کو ہی بہترین بنا لے ماشاءاللہ اگر اس نفس کو ہی بہترین بنا لے یعنی ہر وہ عمل کرے جو پروردگیار عالم چاہتے ہیں تو پھر کے نفس بھی نہیں مرتا ماشاءاللہ اگر ہم پروردگیار عالم اور محمد و آل محمد کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اچھا پتہ رکھا موت جو ہے وہ کس کے لیے ہے نفس کے لیے موت جسم کو نہیں ہے موت روح کو نہیں ہے معصوم سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے معصوم سے پوچھا گیا روح کیا ہے فرمایے گا روح اللہ کا عمر ہے تب کیوں کہا اس لیے روح کو موت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عمر ہے تو جب اللہ کے عمر روح کو موت نہیں ہے تو پھر علی العمر علی کے ماننے والوں کو موت کیا سیاستی ہے برادرین معظم اب اللہ قرآن میں ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن اللہ اِنَّا نَحْنُو نُحْيِ الْمَوْتَ ہم مردوں کو زندہ کرتے اب غور فرمائیے اللہ قرآن میں ارشاد فرمائے ہم مردوں کو زندہ بھئی حضرت ابراہیم نے کیا پروردگار سے نہیں کہا پروردگار مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے بطر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دکھائیں مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں قرآن میں جید ہے اللہ اللہ ابراہیم کو کہا کہ پرندے لو انہیں زبا کرو ان کا قیمہ بناو پہاڑوں پہ رکھو انہیں بلاؤ یہ تمہاری طرف دوڑیں آئیں گے میں اس طرح زندہ کروں گا رسول موظم کے پاس آئے لوگ یا رسول اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم مردوں کو زندہ کریں کیسے زندہ کریں رسول موظم نے قریب بیٹھو علی سے کہا علی جاؤ قبرستان میں اور انہیں بتاؤ کہ ہم مردوں کو کس طرح زندہ کریں انہیں بتاؤ کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کریں میرے مولد چلے قبرستان کی یہ قبرستان میں داخل ہوئے سکشکس آگے اس میں آگے بڑھتے کہا یا علی یہ میرے بزرگ کی قبر ہے میرا بانا بزرگ ہے اس کی قبر اور میں یہاں پہ بات کرنے سے پہلے محسن نقوی کا ایک شیر آپ کے مقدر زندہ کے نظر دیا وہ کہتا ہے کہ نہ حسابی نہ کتابی بس خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لئے حق کے ولی آتے ہیں زندگی وار کے مر کے نہیں زندگی وار کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں قبر میں ہم کو یقین ہے کہ ایدری آتے ہیں نعرہ اے ایدری اب برادر موظم غور فرمائیے گا یہ قطب پڑھنے کا میرا کوئی مقصد تھا ہر قبر میں آتے ہیں ہر قبر میں آتے ہیں اچھا اب یہ بات سمجھنی بات بڑی اپنا لطف والی وہ ایک ساگے بڑا اس نے کہا یا علی یہ میرے بزرگ کی قبر ہے بڑا پرانا بزرگ ہے دو چار سو پائن سو سات سو سال پرانا بزرگ ہے میں چاہتا ہوں اس کی زیارت کا میں چاہتا ہوں اس سے ملاقات اب علی قبر کے قریب قبر کو ٹھوکر آتے ہیں اللہ نے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا اجازت دیتے اختیار تھا نا ان کے پاس مردہ زندہ کرنے اب یہ سارے کے سارے کیا ہیں فخر عیسیٰ محمد علی محمد کیا ہیں فخر عیسیٰ ہیں یہ سارے کے سارے فخر عیسیٰ ہیں یہ سارے کے سارے محمد کا لہو اور محمد انبیاء سے افضل بے شک میرا رسول کائنات کے انبیاء سے افسر اچھا اب علی شفر کی قریب ہے قابل کی قریب قابل کی قریب جاکر قابل کو ٹھوکر مار کر میرے مولا نے جملہ کہا کن بے ازنی اٹھ مجھ میرے حکم سے واہ واہ اچھا ایک مردہ نکلا اس نے علی کو دیکھا اب یہاں پہ غور فرمائے گا جو جملہ میں سمجھانا جا رہا ہوں یہ سمجھنے والی بات ہے غور فرمائے گا اس بات پہ جو بات میں سمجھنے کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لئے میں نے وہ چار مسئلے آپ کے ذہنوں کی نظر حدیع کی اچھا وہ پرانا مزرگ تھا وہ تو علی کی ظاہری عباد چاریس پیچاس سال ہوگی وہ پرانا مزرگ تھا وہ جو ہی قبر سے باہر نکلا نا اس نے دیکھ کے کہا یا علی آ واہ 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 ماشاءاللہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی قبر میں آتے ہیں اور فقط اس وقت نہیں آ رہے جب وہ ظاہری طور پر دنیا کیا وہ ہمیشہ سے قبر میں آنے کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ کون ہے محمد مصطفیٰ کو آخری نبی ماننے والا کون ہے قبر میں پھر پتا چلتا ہے برادران معظم ابھی میں کسی جگہ بات کر رہا تھا تو اچانک بات آگی تو اب کروں کہ یہ ابھی سیان پورٹ مکس آنیا ہوا جی جی یہ کیا یہ اسلام ہے کیا یہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے کیا یہ اس کے مصطفیٰ ہیں میں نے تو رسول کی طرح سرسلہ زندگی میں نہیں دیکھا کہ رسول معظم کو کافروں نے پتھر مارے ہوں اور رسول نے پلٹ کے پتھر مارا ہوں اسلام کیسے پھیلا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا جہاں پہ تلوار سے اسلام پھیلا تھا آج وہاں اسلام نہیں ہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں تاریخ بن زیاد نے سپین میں تلوار سے اسلام پھیلایا آج نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام اصل میں کردار محمد کا نام ہے اسلام اصل میں کیا ہے پیغام محمد ہے نہیں اگر میں جملہ بدل کے کہہ دوں کہ اسلام کا اصل نام ہی محمد ہے اور محمد کا اصل نام ہی اسلام ہے بلند تیر سلوان محمد صلی اللہ محمد محمد راہم مظلم اگر ہم کردار رسول کا مطالعہ کریں کردار رسول کو دیکھیں تو ہمیں تو کردار میں رسول کے کردار میں نظر آتا ہے کہ ایک بڑھیا ہے وہ رسول کے راستے میں کورا پھینکتی ہے اور اچھا کتابوں نے بڑا وبانگ دہل لکھا کہ رسول پر کورا پھینکا کرتی تھی ہم سب نے پڑا ہوا کسی نے پسی نہیں کی کسی نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا سب نے مان لیا کہ ہاں رسول پر کورا گرتا تھا بابا رسول پر کورا گری نہیں سکتا رسول تاہر ہے کورا نجسے نجسے طہارت کے قریب نجاست کیسے آ سکتا ہے واہ 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 وا لگا تو کہیں تیری اب یہاں پہ دو سوال لائٹ مجھے پڑی دو سوال ابھی ہوں توجہ فرمائیے گا اس بات پہلی بات یا تو رسول راستہ بدل لیتے یا رسول بڑھیا سے لڑ پڑتے اچھا رسول نے نہ راستہ بدلا نہ بڑھیا سے لڑے کہ نہ سننا ہے رسول نہ لڑے اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں طاقتور ہو تو لڑ پڑتا ہے کمزور ہو تو راستہ بدل لیتا ہے رسول نے راستہ نہ بدل کے بتایا کہ میں کمزور نہیں ہوں کیا بات ہے رسول نے راستہ نہ بدل کے میں کمزور نہیں ہوں اور لڑ کے نہ بتایا کہ میرا کردار کیا ہے اچھا یہ کرسے کے بعد راستہ میں کھوڑا نظر نہیں آیا پڑا اب رسول کو چلے جانا چاہیے تھا لیکن رسول جائے نہیں رسول لڑے رسول نے رکھ کر اپنے اصحابیوں سے پوچھا کہ آج بڑھیا ٹھیک نہیں ہے کیا آج ایک کرسے کے بعد راستے میں کھوڑا نہیں ہے کسی سوہبی نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ بیمار ہے رسول چلے گئے ہیں دیکھیں اس میں سے نا ایک پیغام بھی مل رہا ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے یہ پیغام بھی ہے اس واقعے میں پیغام بھی ہے رسول چلے گئے نہیں رسول پلٹیں اس بڑھیا کے دروازے پر جا کر دھکل بات دروازے پر بستے اندر سے کہ نہیں ایکسی آواز ہے کم دور آواز ہے کون باہر دروازے پر بھئی کمال عظمت میرے رسول کی باہر کھڑ ہوئے محمد مصطفیٰ نے کہا محمد ابن عبداللہ آیا ہے واہ 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 اس بات میں بڑی بات تھی ذرا غور کریں نہیں کہا کافرہ کے دروازے کے محمد رسول اللہ واہ 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 کیا بات کافرہ کے برور سے جا کے تھا محمد ابن عبداللہ ہے وہ کہتے ہیں آ جائے مجھ سے بدرہ لینے کے لیے جب میں کمزور ہوں نحیب ہوں بیمار ہوں آ جائے میرے رسول نے دروازے کھڑ دروازے کھڑ کہا آپ سے کس نے کہہ دیا میں بدرہ لینے آیا ہوں واہ 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 دشمن کو کہہ رہے ہیں آپ سے کس نے کہہ دیا میں بدرہ لینے ہوں میں تو آپ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں واہ واہ سبحان اللہ میں تو آپ کی تیمار اچھا پھر겼 توجہ برادران معظم یہ چھوٹی بات نہیں ہے کون رسول وہ رسول جس کے لیے اللہ نے کائنات کو تسلیم تخلیق کیا ہے وہ رسول کیا کر رہا ہے اس بڑھیا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کس بڑھیا کو جس نے محمد مصطفیٰ کے راستے میں کورا پھینکا ہے جو دشمن ہے اسلام کی اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا اچھا کھانا کھلا کے فقط کھانا نہیں کھلایا برادر احمد اس کا ایک مٹکہ اٹھایا پانی بھرنے کے لیے اچھا مٹکہ اس وقت ٹوٹیوں سے نہیں بھرا جاتا تھا دور سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا اچھا کس محمد نے مٹکہ اٹھایا جس نے اپنی کتاب قرآن نہیں اٹھائی ہے جس نے اپنی نہیں جب اللہ نے کہا نا محمد اٹھا لو جو کچھ اٹھانا ہے رسول معظم نے رحمت اٹھائی صداقت اٹھائی طہارت اٹھائی ختم الرسول کا تاج لے لی جب کتاب اٹھانے کی باری آئی تو پروردگارِ عالم نے کہا نئے محمد کتاب تیرا نوکر جبرائیل لے کر آئی سبحان اللہ اللہمہ صلی علی محمد محمد تُو نے کتاب نہیں اٹھائی تُو بدر میں ہوگا آیت بدر میں آئیت تُو خیبر میں ہوگا آیت خیبر میں آئیت تُو مسجد میں ہوگا آیت مسجد میں آئیت تُو خجرے میں ہوگا آئیت خجرے میں آئیت تُو قدیر میں ہوگا آئیت قدیر میں آئیت واہ 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 بھائی تجھے ضرورت نہیں ہے بھائی عجیب بات اچھا وہ مصطفیٰ سرکار جس نے اپنی کتاب خود نہیں اٹھائی ہے نوکر پیچھے پیچھے لے کے جا رہا ہے وہ آج بڑھیا دشمن کا مٹکہ خود اٹھا رہا ہے واہ 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 اسلام کیا سے پھیلا ہے گوھر فرمائیے اسلام کیا ہوا آتا ہے اچھا پانی بھر کے اب میرے رسول چلنے میں بھی میرے رسول نے جاتے جاتے ایک جملہ کا میرے مصطفیٰ سرکار نے کہا کہ بڑھیا آج کے لیے اتنا کافی ہے باقی جو کام ہے وہ کل آکے کرو واہ 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 اچھا اب جو ہی نکلنے لگے نا وہ بڑھیا وہ جو عرصے سے کڑا پھینک رہی تھا نا میرے رسول کی راستے میں اس نے کہا واپس آؤ بیٹا یہ مکہ والوں تو بھکواس کرتے ہیں کہ تُو جادوگر ہے واہ 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 جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے جانا ماشاءاللہ برادرہ حضور یہ ہے اسلام واہ واہ اسلام یہ اسلام نہیں ہے جو سیالکورڈ میں جس کی تصویر دیجی گئی ہے بے شک مارک کر اور اس پھر اسے آگ لگائیں ظلم اسلام کا کون سی تصویر پیش کی گئی ہے پوری دنیا میں یہ تو اسلام ہی نہیں ہے ہم نے تو وہ اسلام دیکھا ہے جس میں رسول کو پتھر مارے جاتے ہیں رسول کو پتھر مارے جاتے ہیں رسول معظم کا خون بہتا ہے رسول معظم کے پاؤں تک خون آتا ہے رسول اللہ کو جلال آتا ہے پر پردگارِ عالم جلال میں آگے کہتا ہے جبرائیل جیرہ پہ جلیل جاؤ زرا جا کے میرے نبی سے کہے اگر تُو کہے میں پہاڑ پھینک کر اس سے گھرک نہ کر دوں اس قوم کو اس نے تجھے پتھر مارے میں نے تو کائنات تیرے لئے بنائی ہے انہیں شرم نہیں آتی جبرائیل ہمیں آگے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے میں پتھر نہ پھینک دوں اسلام کیسے پھیل ہے برادرانِ معظم کیسے پھیل ہے پتھر نہ پھینک دوں کائنات کے سچے رسول نے کہا جبرائیل اللہ سے کہنا تیرا شکریہ مگر اگر انہیں ہی غرق کرنا تھا پھر مجھے رحمت بنا کر واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد بلانتر صلوات اللہ صلی اللہ محمد بلانتر محمد بلانتر بے شمال جبرائیل معظم میں کہتا ہے بڑے عدل سے بڑے عدل چھے بس آخری جملے ختم کر دی میرے بات کو میں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے راستہ بدل لیتے آپ بازی نہیں آئی اپنے ہرکر سے اس نے ہی کرسا کورا پھینکا ہے تو آپ راستہ بدل لیتے نا آپ اسی راستے سے گزلیں کیا خوبصورت جواب ہوگا میرے رسول کا رسول محمد جواب دیں گے بھئی کمال بات کرتے ہو اللہ نے مجھے حادی بنا کر بھیجا ہے اگر ہدایت ہی راستہ بدل لے اپنے بھٹکے ہواں کو رہے راستہ واہ 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 سبحان اللہ یہ ہے اسلام کا اصلی چکہ ہمیں تو یہ اسلام کا اصلی چاہیے یہ ہے کردار رسول اور وہ ہی کردار رسول کے صحابیوں کا مجھے مولا علی کے ایک صحابی باقیہ یاد آتا ہے مالک اشتر مولا علی کا وہ صحابی جگہ قد بھی لمبا اتراز قد اور مولا علی کی بہت کے سیپا سالہ ماشاءاللہ راستے میں اپنا گزر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ بات امیز کی کردار دیکھنا ہے دنیا سے چھوٹی چھوٹی نفرتیں ختم ہو جائیں گی آپ سے بات امیز کی مالک اشتر سے بات امیز کی اچھا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مالک اشتر مالک اشتر سے بات امیز کی مالک اشتر سے بات امیز کی مالک اشتر خاموشی سے چاہتے ہیں اچھا جب وہ دوسرے لوگوں نے کہا تجھے نہیں پتا توں نے کسے بات امیز کی سکتا مجھے تو نہیں پتا مولا علی فوج کی سراغ سے بات امیز کی مالک اشتر تھی پیچھے پیچھے Peterson قرار دیکھنا ہے آپ نے آگے جا کے کدھا تھا کہ مالک اشتر جوہیں وہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ماشاءاللہ نماز ادا کر رہا یہ واپس باہر نکلے مالک اشتر جو ہی باہر نکلے نا تو اب اس نے کہا مجھے معاف فرما دیجئے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مالک اشتر مالک اشتر نے کہا میں تیری خاطر ہی تو مسجد میں آیا تھا اللہ ہوا میں تیری خاطر ہی نماز پر کس پروردگار سے دعا مانگ رہا تھا مالک اسے نہیں پتا تھا اسے ماف کر دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حدری ایدری بلنتر صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے کردار محمد و علیہ وآلہ اور کیا عظمتیں ہیں میرے رسول کی کیا شان ہے میرے رسول کی کہ بار بار اللہ جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل جا میرے رسول سے درود و سلام کہے ماشاءاللہ سبحان اللہ جا میرے رسول پہ درود و سلام جبرائیل بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے یا رسول اللہ اللہ درود و سلام کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ پر سلام بھیجتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں تضرح اور فرمائیے گا اس بات پہ برادران معظم کیا عظمتیں ہیں میرے رسول کی اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے رسول پر کیا عظمت میں بار بار ریپیٹ کر رہوں کسی مقصد ہے میرے اس جملے کا کیا عظمتیں ہیں میرے رسول کی اللہ بار بار جبرائیل کو کہتا ہے زحمت دیتا ہے جا جا کے کہہ میرے رسول کو تجھ پر سلام ہے جا میرے رسول کو کہہ تجھ پر درود ہے کیا عظمت ہے اور یہی رسول اللہ درود و سلام بیجتا ہے رسول پر اور یہی رسول چلتے چلتے ایک دروازے پر آکے کہتا ہے السلام علیکہ یا فاطمت الزہران ماشاء یہی رسول دروازے بطول پر جا کے سلام کرتا ہے یا مادن الرسالہ فرمائے بزعت و مننی کہتا ہے یہ کسے کہتا ہے اس دروازے پر جس پر رسول آکے سلام کرتے تھے اسی دروازے پر آگ لگا دی دروازے پر رسول سلام کرے اللہ اکبر رضا علی معظم غور فرمائیے گا اس بات اور میں کل ایک جملہ سن رہا تھا کسی خطیب کا وہ فرماتے ہیں کہ مولا حسین بڑے مظلوم ہے مگر علی حسین سے زیادہ مظلوم ہے اس نے اس کی تشریح کی جب حسین کا سر کٹا جا رہا تھا نا کٹا جا رہا تھا تو کسی نے کہا کیسے پتا چلے کہ حسین شہید ہو گئے یا نہیں تو کسی نے کہا ایک مرتبہ آواز دو کر زینب کی چادر اتار لو اللہ اکبر اگر اب حسین زندہ ہوں گے نا تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ حسین بہن کی چادر اترنے دے مگر وہ مولانا کل خوبصورہ جملہ کہا کہا مگر کتنا مظلوم ہے علی کے علی کے سامنے فاطمہ تو زہرہ کو تماشا مارا گیا اور علی کچھ نہیں پوچھا گے کہا علی گھر ہے فاطمہ آج تبھی کچھ ٹھیک لگتی ہے آج کپڑے بھی بچوں کو نئے پہنائیں آج کھانا بھی کھلایا ہے مسئلہ کیا کہا آقا علی میں سو گئی تھی میری خواب میں میرے بابا ہے میرے بابا نے کہا فاطمہ تیری مسئیبتوں کے دن اب ختم ہو گئی آج کی رات ہے نا حسن حسین کی یتیمی کی رات ہے جہاں میں ذکر ہوگا نا سیدہ فاطمہ کا وہ حسن حسین ضرور آئیں گے کیونکہ سارا سال علی و بطول آتے ہیں حسین کے ذکر میں تو آج آج ضرور ضرور حسن حسین آئے ہوں گے کیونکہ ان کی ماں کا ذکر ہے نا جب سارا سال ماں آتی ہے تو بیٹے بھی تو آئیں گے نا اب حسن حسین اب وسیعتیں شروع ہیں علی و بطول میں وسیعت ہوش ہیں نو وسیعتیں کی نبی کی بیٹی آخری وسیعت علی آقا میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے اب یہ جملہ مجھے نہیں کہنا اللہ کرے سمجھ لیں میرے حسین کو نا پیاس بڑی لگتی ہے راتوں کو اٹھ کر مجھ سے پانی مانگتا ہے اور میں ایک لمحے کا وقفہ نہیں کرتی فوراں پانی دے دیتی ہوں بس میرے جانے کے بعد میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھ لیں یہ وعدہ لیا کس نے بطول نے علی سے تین یا چار دن ہوئے قبر سیدہ کی شہادت کو اور قبر سیدہ پر بیٹھے علی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے ایک مرتبہ قبر سیدہ میں زلزل آیا آہت قبر سیدہ ہلی ایک مرتبہ علی نے قرآن کو بند کیا قرآن کو بند کر کے کہا کہا فاطمہ دنیا کی مصیبتیں تو ختم ہو گئی ہیں اب قبر میں کیا مسئلہ آگیا کہا علی میں نے کہا نہیں تھا میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے دیکھو نا وہ گھر بیٹھ کر پانی مانگ رہا ہے اور میرے حسین کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہے بس آزادارو یہ جملے کہے تھے ایک مرتبہ حسین نے قرآن کو بند کیا جلدی سے گھر پہنچے گھر پہنچ کے حالت کیا ہے حالت حسین اٹھ کر بیٹھے ہیں اب لادلہ تھا نا چھوٹا بیٹا تھا نا اٹھائیں اٹھ کے بیٹھیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں امہ دیکھنا مجھے پیاس لگی ہے مگر پانی دینے والا کوئی نہیں ہے ماں زہرہ مجھے پاری دے دے بس ایک مرتبہ علی نے خود پانی نہیں دیا خود نہیں دیا پانی بلکہ کمرے میں لیٹی ہوئی علی اپنی بیٹی زینب کو آواز دی بیٹا زینب تو نے وعدہ کیا ہے کہ ماں کی جگہ پر حسین کو پانی میں دوں گی میں مجھ سے حسین کبھی پانی نہیں مانگے گا ایک مرتبہ زینب باہر لگلی زینب نے کہا بابا آج کی ماں بھی دے دو آج کے بعد حسین پانی نہیں مانگے گا میں پانی پہلے لے کر کھڑے ہوں گی مگر ہائے کیا کروں مجھے کربلا کا منظر یاد آتا ہے کہ جہاں سات محرم کو پانی بن ہو گیا اب زینب کو بابا سے کیا وعدہ یاد آ رہا تھا ایک مرتبہ زینب نے کہا زینب نے سر پہ قرآن رکھا اور سیدہ زینب نے کہا اللہ میرے میرا حسین مجھ سے پانی نہ مانگ لے اگر پانی مانگا میں اپنے بابا کے سامنے کیسے اللہ امانت اللہ امانت اللہ امانت اللہ امانت اللہ امانت اللہ